ویلکم سٹوڈنٹس اس پرابلم کے مطابق کچھ اس طرح سے ایک سرکل ہے جی ہمیں پاس جس کا سینٹر O ہے اور اس میں ہمیں پاس دو کارڈز ہیں A B کارڈ اور C D کارڈز جو کہ آپس میں کانگرینٹ ہیں ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ دو کارڈز جس پوائنٹ پہ انٹرسیک کر رہی ہیں یعنی X پوائنٹ پہ جہاں پہ انٹرسیک کر رہی ہیں تو پھر A سے لے کر X اور پھر C سے لے کر X اگر یہ دسٹنس لیا جائے گا تو یہ آپس میں کانگرینٹ ہوگا یہ کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں جی کہ یہ دسٹنس کانگرینٹ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے چونکہ دو کانگرینٹس یعنی ہمارے پاس جو کارڈز ہیں وہ کانگرینٹ ہیں تو پھر ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سینٹر سے دسٹنس بھی پرپینڈکولر دسٹنس چونکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی پوائنٹ سے لائن کا یا لائن سیگمنٹ کا دسٹنس لیا جاتا ہے پرپینڈکولر لیا جاتا ہے تو یہاں پر پھر جو ہمارے پاس دسٹنس لیا جائے گا اس سینٹر سے اس کارڈ کا یہ بالکل کیا آئے گا جی آپس میں ان دونوں کارڈز کا پرپینڈکولر دسٹنس برابر آئے گا تو یہاں پر فرض کرتے ہیں جی یہ ہمارے پاس پرپینڈکولر دسٹنس سی ڈی کارڈ کا بن رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور پرپر بناتے ہیں جی یہاں پر یہ پرپینڈکولر بظاہر نظر بھی آئے کہ واقعی یہ پرپینڈکولر دسٹنس ہے تو اس کے لیے ہمیں ورک کرتے ہیں جی اس کو بہتر بناتے ہیں اور فرض کریں یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اور اس کو اگر میں اس پوائنٹ سے جوائن کرتا ہوں یہ میرے پاس بالکل یہ دسٹنس پرپینڈکولر آئے گا اور یہاں پر یہ ہم نے نائنٹی ڈگری کا انگل بھی شو کر دیا اسی طرح جب ہم اس اے بی کارڈ کی بات کریں گے تو یہاں سے بھی اس اس کا پرپینڈکولر دسٹنس لیا جائے گا جو کہ ہمارے پاس پھر اس ڈیریکشن میں آئے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا جی پرپینڈکولر دسٹنس ہے ٹھیک اب دیکھیں ہمارے پاس اگر یہ ہمارے پاس جسا یہ پوائنٹ جو کہ اے بی کا میڈ پوائنٹ کہلائے گا اس کو اے بی کا میڈ پوائنٹ کہیں گے جی ایم اور یہ جو ہمارے پاس ہے سی ڈی کا یہ میڈ پوائنٹ کہلائے گا یہ میڈ پوائنٹ کیوں ہیں بیسیکلی یہ بات ہم نے پڑی بھی ہے کہ جب ہم کسی بھی سرکل کے سینٹر سے ایک پرپینڈکولر دراؤ کرتے ہیں تو وہ پرپینڈکولر جب کارڈ کو انٹرسیک کرتا ہے تو وہ اس کو بائسیک کر دیتا ہے ٹھیک تو یہاں پر پھر یہ بات اس طرح سے ہمیں پتا چلی کہ جو سی سے اینڈ ڈسٹنس ہے وہ اینڈ سے ڈی ڈسٹنس کے کیا ہوگا جی برابر ہوگا اور پلس اس میں کوئی بات کہ اسی طرح اے سے ایم ڈسٹنس اور ایم سے بی ڈسٹنس یہ آپس میں کانگرینٹ ہوں گے اور چونکہ کارڈز آپس میں کانگرینٹ ہے یعنی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اے بی کارڈ اور جو سی ڈی کارڈ ہے یہ آپس میں برابر ہیں تو پھر ان کا اگر ہاف ہاف کیا جائے تو وہ بھی آپس میں ہاف ان کا برابر ہو گیا نہیں پھر اے سے ایم ڈسٹنس اور سی سے اینڈ ڈسٹنس بھی آپس میں کہیں جی کانگرینٹ ہوں گے اور چونکہ دونوں کارڈز کانگرینٹ ہے تو ان کے پرپینڈکولر ڈسٹنس سینٹر سے وہ بھی آپس میں برابر ہیں جہاں تک ہم اس بات کو آپ سے شیئر کر سکتے ہیں جی اور پلس ہم اس میں اب ایسا کرتے ہیں کہ میں سینٹر کو ایکس پوائنٹ سے جوائن کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمیں پاس ایکس پوائنٹ تھا میں نے سینٹر کو جو کے سرکل کا ہے اس کو میں نے جوائن کر دیا جی ایکس پوائنٹ سے ٹھیک اب اس میں یہ ہمیں پاس نائنٹی کا انگل بن رہا ہے یہاں بھی یہ انگل نائنٹی کا بن رہا تھا تو نائنٹی دیگری کے آپسٹ جو سائیڈ ہوتی ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہمیں پاس یعنی ہائپرائٹین ہوتی ہے اس میں جو ہمیں پاس وائٹ کلر میں سائیڈ نظر آ رہی ہے بسیکلی یہ کیا جی common hipertenious ہے جس کو میں چلیں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ان دونوں triangles کا common hipertenious ہے اور پلس ان میں چونکہ ایک side ان کی common ہے تو یہاں پر پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hipertenious side passulate اگر اس پر apply کیا جائے تو یہ دونوں triangles جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو جائیں گی جی congruent ہو جائیں گی جس سے پھر یہ بات ہم یہاں سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پھر m سے لے کر x point تک ہے یہ والا distance ٹھیک ہے اور پھر n سے لے کر x والا distance یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے جی برابر ہو جائیں گے تو یہاں پر پھر ہم یہ statement ادھر لکھ رہا ہوں جی کہ m سے لے کر جو ہمارے پاس x تک یہ جو distance آرہا ہے یہ congruent آرہا جی کس کے n سے لے کر x تک کے distance سے یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ a b اور c d course congruent ہے تو پھر چونکہ m اور n ان کے mid points ہیں تو یہاں پر پھر ہم یہ بات عصہ سے کہہ سکتے ہیں کہ a سے m distance اس کی measurement اگر کی جائے اور اسی طرح سے measurement of c to n distance یہ آپس میں کیا آئیں گی جی برابر آئیں گی اور اگر میں ان دونوں ایکوینس میں چونکہ mx اور nx برابر ہیں میں اگر اس سائیڈ پہ right سائیڈ پہ add کر لیتا ہوں جی m سے x distance اور right سائیڈ پہ میں add کر دیتا ہوں جی n سے x distance چونکہ برابر ہیں اپس میں congruent ہم نے show کر دی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم a سے m آئیں اور پھر m سے x ہیں تو یہ ہمارا distance a سے x تک بن جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ آئیں پہلے ہم c سے n آئیں اور پھر n سے اگر x تک آ رہے ہیں تو پھر یہ direct distance c سے لے کر x تک بن جاتا ہے تو یہاں پہ پھر یہ بات confirm ہو گئی کہ یہ distance ہمارے پاس بن رہا ہے جی a to x ٹھیک ہے جبکہ یہ جو distance ہمارے پاس بن رہا ہے یہ c to x بن رہا ہے جو کہ چونکہ measurement میں برابر ہیں تو پھر ہم انہیں congruent کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے پھر یہ بات بالکل clear ہوگی کہ جو result ہم نے prove کرنا تھا کہ جی a سے x distance c سے x distance کے congruent ہے وہ ہم نے یہاں پہ prove کیا موسیقی